باقی حکمت کیا ہے؟ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو فرمایا قولہو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اللہ نے قرآن میں اس کو جتایا کہتے ہیں الفقہ والعقل والعصابة فی القول من غیر نبوہ حضرت مجاہد جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی خاص شاگرد ہیں اور امام البخاری اکثر صحیح بخاری میں ان کی تفسیر نقل کرتے ہیں ان کے اقوال جو تفسیری ہیں ان کو نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی حکمت دی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں الفقہ والعقل والعصابة فی القول من غیر نبوہ کہتے ہیں فقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا گہری سوج بوج ان کو اللہ نے دی ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی سمجھ دی اور اللہ تعالیٰ نے قول میں اصابت دی کہ وہ جو بات بولیں وہ صحیح ہوگی قول میں کیا دی اللہ نے اصابت یعنی ان کا قول صواب ہوگا صواب صاد کے ساتھ میں یعنی انسان کی بات کا صحیح ہونا انسان کی بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن صواب ان کی بات صواب ہو جو بولیں وہ صحیح ہو من غیر نبوہ لیکن اللہ نے ان کو نبوت نہیں دی نبوت کی بغیر ہی اللہ رب العالمین نے اتنا علم ان کو دیا کہ انہیں اللہ رب العالمین نے صحیح بات بولنے کی توفیق دی اور فقہ اور عقل اللہ نے عطا فرمائے یعنی دینی معاملات کے اندر گہری سمجھ اور اسی طرح سے دنیوی معاملات کے اندر انسان کے پاس عقل ہو وہ عقل کے بنیاد پر فیصلے کرے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی تو سوج بوجھ اللہ نے دی دنیو معاملات کے اندر تو دین میں بھی سمجھ اور دنیا میں بھی سمجھ اور جو بھی بولیں وہ بات صحیح نکلے تو اس طرح کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو دی تھی ابن جرید الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے حکمت اللہ کی عظیم شاہ نعمتوں میں سے ہے جو سب کو نئی ملتی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یُوتِ الحکمتَ مَيَّ شَاع اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے وَمَيُّ اُتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت ساری خیر عطا کی گئی معلوم ہے کہ حکمت کا ملنا خیر ہے حکمت فی ذاتی ہی خیر ہے تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب کو حکمت عطا فرماتا ہے بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اور جس کو بھی حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی چھوٹی موٹی خیر نہیں بلکہ بہت بڑی خیر اللہ تعالی نے اس کو دی کہ انسان کو سوجبود دنیا میں ملنا اس کے فیصلوں میں دخیل ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے پھر صحیح نکلتے ہیں اور کلام میں اصابت انسان کے ہونا یہ دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کے لیے وہ بال جان بننے سے وہ محفوظ رہتا ہے بلکہ سواب کا ذریعہ اس کے لیے بنتا ہے تو ایک انسان صحیح سوچے اور صحیح بولے اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے یہ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو انتر میں ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت کیا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے اب دیکھیں انسان کے جسم میں جو آزہ ہیں اللہ رب العالمین حکیم ہے اس کی تخلیق میں حکمت بالکل واضح ہے ہر چیز کو اللہ نے صحیح بنایا تو انسان کے دیکھیں سر کی جگہ سر آنک کی جگہ آنک ناک زبان ہونٹ ہاتھ پاں ساری چیزیں اللہ نے اپنی جگہ پر رکھی یہ حکمت ہے اور اسی طرح سے انسان چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھے اب اس کی بہت تفصیل ہے فرائز کا درجہ فرائز کو دے نوافل کا نوافل کو اب یہ جہالت ہوگی کہ ایک انسان فرض چھوڑ کے نفل میں لگ جائے حکمت یہ ہے کہ فرض کا مرتبہ فرض کو دیا جائے اس کے وقت پر وہ کیا جائے ایک سمجھدار آدمی یہی کرے گا اسی طرح سے والدین ہیں بیوی بچے ہیں دوست احباب ہیں اجنبی ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک حق اور مرتبہ ہے اس کا مرتبہ وَآَتِكُلَّذِ حَقِّنْ حَقَّهُ ہر حقدار کو اسے حق دیا جائے یہ حکمت ہے حکمت کے بالمقابل ظلم ہوتا ہے ظلم کیا ہے کسی چیز کو کسی اور جگہ پر رکھنا غیر مناسب جگہ پر رکھنا اور اسی ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ عبادت کو اللہ کی بجائے کسی اور کے لئے رکھ دینا یہ کیا ہے یہ ظلم ہے حکمت کیا ہے سمجداری کیا ہے اللہ کا حق اللہ کو دینا بندوں کا حق بندوں کو دینا بندوں کا مقام بندوں کو دینا بندوں کو اللہ کا مقام نہیں دینا اور اللہ کو بندوں کے برابر نہیں کر دینا تو یہ اس کی پوری تفصیل ہے حقوقی ادائیگی ہو یا اسی طرح سے شرع احکام کا نفاظ ہو جس انسان کے لئے جو مناسب جواب ہے اس کو وہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس کے حدیث ہم نے دیکھی روزے کے مطالق یہ حکمت ہے کہ حال کے مطابق انسان اس کا مقال ہو تو وَالْحِکْمَةُ وَدْعُ الشَّيْفِ مَوْدِهِ حکمت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے یہ حکمت ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجاہ کیلئے تشریف لے گئے بیت الخلا میں آپ گئے جب آپ باہر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ باہر پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لئے آپ نے پوچھا کون رکھا ہی حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ نے رکھا ہے عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے اللہ اللہ مفقیہ فی الدین وعلمہ التعویل اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے یا تعویل کا علم دے یا بعض روایتوں میں ہیں کہ علم الحکمہ اے اللہ اس کو حکمت کا علم اتا فرما اس کو حکمت سکھا کیونکہ انہوں نے مناسب جگہ پر مناسب کام کیا انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ اس دن جا کے لئے جائیں گے آپ آئیں گے تو آپ کو وضو کرنا ہے ہو سکتا آپ عبادت کریں کیونکہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ایک مرتبہ رکے تھے ہو سکتا اسی دن کا واقعہ اسی رات کا واقعہ ہو کہ آپ جب حاجت سے فارغ ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے لئے وضو کی ضرورت ہے وضو کیلئے پانی تو کیوں مشقت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی آپ کے لئے پہلے سے لاکے رکھ دیا کہ اب اس کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر مناسب کام مناسب جگہ پر مناسب چیز آپ نے جب دیکھا اتنا سمجھدار بچائیے ان کے لئے دعا کی اللہ اس کو حکمت عطا فرما کہ اس کو اتنی ساری یعنی اور لڑی کتنا سمجھدار ہے تو اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے کیوں کیونکہ ساری حکمت میں سب سے عظیم الشان حکمت اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی کتاب ہے یاسین والقرآن الحکیم قرآن کو اللہ نے حکمت والا قرآن بتایا ہے تو اس کا فہم دے اللہ اس کو اور دین کی گہری سمجھ دے تو کہتے ہیں کہ والحکمت وضع الشیفی موضیہی حکمت کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام ہے جامع المسائل میں ابن تیمی عرمت اللہ علیہ کا قول ہے جلد نمبر ساتھ صفہ نمبر دو تین سو بانوے ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں والحکمتو ہی اصابت السواب حکمت کیا ہے کہتے ہیں یہ اصابت السواب سواب کو پانے کا نام ہے کہ انسان صحیح نتیجے پر پہنچ جائے یہ حکمت ہے غلط پہنچنے کو تو حکمت کھائی نہیں جا سکتا ہے کہ انسان صحیح نتیجے پر پہنچے یہ حکمت ہے واقعی صحیح جگہ پہنچا ہے کہا کہ اگر تو چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا یا کہتے 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 اگر تو چاہے تو یوں کہے کہ کسی چیز کا اتقان اور اس کا احکام اس کو خوبصورت بنانا اس کو پختار مستحکم بنانا پکا اور اچھا بنانے کا نام حکمت ہے کہ انسان کی بات اگر ہے سلیقے سے بولے اور بالکل پکی بات بولے اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے بعض وقت انسان حق بولتا ہے لیکن کڑوے انداز میں دل توڑنے کے انداز میں بعض وقت نرم بات بولتا ہے لیکن وہ حق سے ہٹی بھی ہوتی ہے مداہنت ہوتی ہے زبردستی کی خوش آمد ہوتی ہے بعض سلیقے سے بھی ہو اور بعض پکی اور پختہ بھی ہو دلیل کے اعتبار سے بھی اور انداز کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ کیا چاہیے تو کہتے ہیں کہ فَقُلْ اِتْقَانُ الشَّيْءُ وَإِحْكَامُهُ کسی چیز کا اتقان اور اس کا احکام اس کو حکمت کہتے ہیں سورہ آل امران کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمی نے بات کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انیس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سکوت کے بارے میں یہاں پر فضیلت حدیث میں آئی ہے سکوت کیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ سکوت نہیں ہے منسکتہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ السمت حکمہ یا السمت من الحکم کہ سمت یہاں پر کہا گیا ہے سکوت اور سمت میں اہل ابن نے بتا کے فرق ہوتا ہے کفوی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں سکوت یہ ہے کہ آدمی خاموش رہ جائے حق سے بھی خاموش ہو باطل سے بھی خاموش ہو نہ حق بولے نہ باطل چپ اس کو سکوت کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن سمت کہتے ہیں کہ انسان کا حق سے نہیں بلکہ باطل سے چپ ہونا ایک انسان غلط بات بولنے سے چپ ہو جائے اس کو سمت کہتے ہیں لیکن سکوت کہتے ہیں کہ آدمی چپ ہو جائے نہ حق بولے نہ باطل ظاہر بات ہے کہ سمت کے لئے انتخاب کرنا پڑتا ہے سمت کے لئے سوچنا پڑتا ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ حق ہے کہ باطل ہے اگر وہ باطل ہے تو چپ ہونا بہتر ہے تو یہ جو انتخاب ہے یہ انسان کی اقلمندی کی علامت ہوتی ہے یہ اس کا حسن انتخاب ہوتا ہے کہ وہ شر کو چھوڑ کے خیر کو چنتا ہے فضول کو چھوڑ کر ضروری کو چنتا ہے تو یہ جو انتخاب ہے یہ اس کی اقلمندی کی علامت ہے تو کہتے ہیں یہ کلیات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے سمت کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمت نجا جو چپ رہا بری بات سے اس نے نجات پائی خاموش رہنا ایک اعتبار سے حرام کلام سے خاموش رہنا گناہ کی بات نہیں بولنا لیکن خاموش رہنا اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان فضول باتیں نہ کرے ایسی باتیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں دین کا بھی فائدہ نہیں ایسی باتوں سے خاموش رہنا بھی دین میں پسندیدہ چیز ہے کیوں؟ اس لئے کہ کسرت کلام سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان غلطیاں بھی کر سکتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمت نہ جا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی کیوں؟ اس لئے کہ جو آدمی زیادہ بولے گا اس سے غلطی کا امکان زیادہ ہے اور جو بھی بولے گا مَا يَلْفِضُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے فوراں لپک کے اس کو جمع کر لینے والا لکھنے والا فرشتہ اس کے ساتھ موجود ہے انسان کو اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے کہ تو نہیں یہ جو بات کی تھی کیوں کی؟ وہ جائز تھی کہ حرام تھی ضروری تھی غیر ضروری تھی تو انسان کا کلام جو ہے اس پر وعبال بن سکتا ہے لہٰذا جو آدمی چپ رہا اس نے نجات پائی خاص طور سے فتنوں میں